پاکستان میں سیاسی حلچل اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ لگتا ہے کہ وہاں پہ عدالتیں ہی کام کر رہی ہیں عدالتوں میں سارے کیس چل رہے ہیں اور عدالتوں کے حوالے سے بس یہی جو سیاسی مقدمے ہیں وہی اس کا سیاسی مقدر بھی بنے ہوئے ہیں اور ملکی مقدر بھی بنے ہوئے ہیں تحریک انصاف کو بلے سے محروم کر دیا گیا اس پہ بھی بڑی لے دے ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بشانی صاحب کے ساتھ بات چاہیے تھوڑی سی کریں گے آخر میں جو یوکے کے ہائی کمیشنر ہیں وہاں پہ میڈم جین میریٹ انہوں نے دورہ کیا ہے پاکستان کشمیر کا تو اس پہ بھارت نے احتجاج کیا اس پہ بھی تھوڑی سی بات چیت کر لیں گے لیکن پاکستان کی جو اندرونی سیاسی صورتحال ہے اس پہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں بشانی صاحب آپ خود بیرسٹر ہیں یہاں کینیڈا میں اور آپ کی گہری نظر ہے میں نے شروع میں سر کہا کہ پاکستان کی عدالتوں میں لگتا ہے کہ صرف یہ سیاسی مقدمات ہی اس وقت زیر سماعت ہیں یہ ہم تک خبریں ان کی پہنچ رہی ہیں اور لگتا ہے کہ وہاں کی تمام عدالتوں کا بنیادی کام جو ہے وہ بس یہ سیاسی معاملات کو الجانا یا سلجانا ہے اور حتیٰ کہ عدالتیں تو اب جیل میں پہنچ گئی ہیں عمران خان کے لیے ڈیلی عدالت جیل میں لگتی ہے تو سر یہ جو قانونی شعبدہ بازیاں پاکستان میں یہ آپ کو کیسے دکھ رہی ہیں دیکھیں جی ان کو اب اس وقت اب قانونی شعبدہ بازی کے بجائے یہ بات زیادہ درست ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی سیاست میں ہو رہا ہے وہ عدالتوں کے تھوڑی ہو رہا ہے چونکہ ایک پراسس جو سٹارٹ ہوا تھا وہ وائنڈ اپ ہو رہا ہے یعنی وہ آخر مرحلے میں ہے تو اس آخری سٹیج پہ ظاہر ہے پر ہر ایشو جو ہے وہ جا کے عدالت میں انڈ اپ ہو رہا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ زشتہ دو تین مہینے سے جو ہے وہ عمران خان کی گریفتاری نو میں کے واقعات کے حوالے سے جو ٹرائل ہونا ہے اور کہاں ہونا ہے اور کس طرح ہونا ہے اور اس کے بعد کے جو اس سے پہلے کے جو ایون واقعات ہیں جس طرح کہ انہوں نے اسمبلی میں جو جس طرح کی پالیٹکس کرنے کی کوشش کی تھی عمران خان نے خود ہی اپنے سپیکر کے ذریعے وہ معاملہ بھی جا کے عدالت میں انڈ ہوا پھر انہوں نے جو اپنی اسمبلیاں وغیرہ ڈیزالو کی ان کی بھی پھر ریمیڈی عدالتوں سے لینے کی کوشش کی اور یہی چیز آگے جا کے تو اب آخری جو جھٹکا ہے وہ یہ بلے والا تھا کہ جو انتخابی نشان کے طور پہ یہ بلہ جو ہے وہ ان کو نہیں دیا گیا تو یہ اس وقت سب سے بڑا ٹرینڈنگ ٹاپک ہے تو اس پہ ظاہر ہے بہت بات ہو چکی ہے پاکستان میں تو یہ ایک نن سٹاپ قسم کی اس پہ ڈسکیشن ہے یہ جو ڈسیجن سپریم کورٹ نے کیا ہے ٹیکنیکلی اور لیگلی سپیکنگ تو وہ بلکل بیدہ قسم کا ڈسیجن ہے چونکہ جو لوگ سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کے کام کرنے کا طریقہ کار ہے کہ اس میں جو اپیلیں آتی ہیں تو اس اپیل کی جو ہے وہ ججز یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم سے پہلے کا جو کوٹ تھا اس نے کوئی گلتی تو نہیں کی ہوئی ہے اور گلتیاں دو قسم کی وہ ڈونٹتے ہیں ایک تو کوئی کانونی گلتی ہے اور دوسری کوئی واقعاتی یعنی فیکٹس فیکٹس آف ایرر اف فیکٹ اور ایرر اف لا تو اگر ان دو گلتیوں میں سے کوئی گلتی ہو تو پھر سپریم کورٹ اس فیصلے کو سیٹے سائیڈ کرتا ہے تو اگر کوئی گلتی نہ ہو تو سپریم کورٹ کوئی نئے گراؤنڈز پہ چیزوں کو کنسیڈر نہیں کر سکتا جس طرح کے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کوٹ اگر چاہتا تو وہ یومن رائٹس کے بیس پہ ان کو موقع دے سکتا تھا یا اس طرح کی چیز تو وہ بالکل صحیح ہے کوٹ کے پاس اس طرح کے خواہ کافی بسی سپیس ہے لیکن جب ٹیکنیکلی اور لیگلی کیس اتنا صاف سترا ہو کہ اس کے جو لوہر کوٹ ہے جو اس کیس میں الیکشن کمیشن تھا تو اس نے جو ڈیسیجن کیا جب انہوں نے اس میں کوئی گلتی نہیں چھوڑی جس کو سپریم کورٹ ریکٹی فائی کرے تو اس لیے یہ بڑا ایک صاف قسم کا جو ہے ان کو موقع مل گیا لیکن اس موقع کو بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ عدالتیں بھی وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہوا کی سمت میں چل رہی ہے اب چونکہ ہوا کا رخ یہی ہے اور اس وقت پاکستان میں جو ماحول بنایا گیا ہے اس کا سارا مقصد رمودہ یہی ہے کہ ایک شخص کو لایا جائے اور دوسرے کو پیچھے اٹھایا جائے تو وہ پھر جتنے ڈیسیجن ہو رہے ہیں وہ اس کے اردگرد گوم رہے ہیں جو اس چیز کی دلالت کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو کوٹ کے لیے سب سے بہترین جو ٹرم استعمال کی تھی بے نظیر بوٹوں نے کینگرو کوٹ والی وہ بالکل صحیح تھی اور وہ آج بھی اتنی درست ہے چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی غوپس ریبلپ ہوتی ہیں جی فلان صاحب ریٹائڈ ہوگے فلان صاحب آئیں گے تو یہ انہیں والا ہے لیکن حقیقت میں آہ ہوتا وہی ہے وہ جو وہ ٹرکوں پہ لکھا ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے کہ اسٹبلشمنٹ نے جو تیہ کیا ہے وہ جو روڈ مہپ انہوں نے دیا ہوا ہے اور یہ روڈ مہپ انہوں نے ظاہر ہے ڈیڑھ دو سال پہلے دے دیا تھا کہ اب ہوا کا روح یہ ہوگا اور ہوا اس حمد چلے گی تو وہ پورا ملک جو ہے اس کو مل جل کے تو اس حمد چلا رہا ہے وہ ہوا کا رخ جو ہے وہ پاکستان کے سارے ادارے دیکھ رہے ہیں کوٹس بھی دیکھ رہی ہیں اور بدقسبتی سے جو پاکستان میں چھتر سال سے ہو رہا ہے وہی ابھی بھی ہوتا چلا جا رہا ہے بشانی صاحب آپ نے بیچ میں ذکر کیا پروجیکٹ عمران خان کو وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وائنڈ اپ ہو جائے گا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کو بھی وائنڈ اپ کرنے کی کوشیں ہوئیں آہ بٹو خاندان کو بھی وائنڈ اپ کرنے کی کوشیں ہوئیں پھر وہی اسٹیبلشمنٹ وہی ادارے جو اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر ان کو آہ ری لانچ کر دیتے ہیں تو یہ سچویشن آپ کو تحریک انصاف کی صورت میں بھی آہ نظر آتی ہے کہ مستقبل میں ان کو ری لانچ دوبارہ کر دیے جائے گا دیکھیں جی تحریک انصاف کی صورت میں تو زیادہ نظر آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ماضی میں کانفلکٹ ہوئے ہیں جن لوگوں نے آپ نے نام لیے مثلا زلفکار بٹو ورسز اسٹیبلشمنٹ یا نواز شریف ورسز اسٹیبلشمنٹ جو کانفلکٹ تھے وہ جو ہے پائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا کے تو وہ کانفلکٹ جو ہیں وہ اوبر کے سامنے آئے تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ اس میں اب کمپرومائز کی کوئی بنجاش ہی نہیں تھی آہ تو لیکن اس کے باوجود with the passage of time جب آلات بدلے تو پھر جو نئے لوگ تھے یا وہی نواز شریف کی شکل میں تو وہی تھے تو انہوں نے پھر کسی نہ کسی طریقے سے terms اور کانڈیشنز جو ہیں وہ ری نیگوشیئٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو لیڈرشپ کی چینج ہے یا چینج آف آٹ بھی اب کہہ سکتے ہیں بعض آلات میں تو اس سے فائدہ اٹھا کے تو نئے جو rules of game ہیں ان کو adjust کر کے تو ان کے اندر کھیلنے کا فیصلہ کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت میں جب جنرل زہا کے زمانے میں سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ بہنظیر بوٹو کو اقدار نہیں دیا جا سکتا آل دو کے بعد میں جنرل زہا اللہ کے درمیان میں نہیں رہے لیکن اس کے بعد بھی establishment کا یہ بالکل ایک declare قسم کا ایک principle تھا لیکن ظاہر ہے جس طریقے سے وہ ووٹ لے کے آئی تھی اور جس حد تک وہ اقدار لینے کے لیے جانے کے تیار تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے establishment کے لیے بھی یہ ممکن اگر کا لفظ آپ استعمال نہ کہہ رہے ہیں لیکن ضروری نہیں تھا کہ اس کو روکا جائے چونکہ انہوں نے جو بھی شرائط جو ہیں وہ بینظیر بوٹو کے سامنے رکھی وہ انہوں نے اس سے بڑھ کے مان لی مثلا ان کو یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اقدار دے دیتے ہیں لیکن آپ کا جو وزیر خزانہ ہے اور آپ کا جو وزیر خارجہ ہے آپ کا جو وزیر دفعہ ہے وہ ہمارا ہوگا تو انہوں نے اس کو مان لیا تو اس کے بعد ان کے لیے یہ کیا پرابلم ہے جب ایک کاسمیٹک آہ شو بازی بھی ہو رہی ہے ویسٹ کو بھی دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کے ملک میں ڈیمارکریسی ہے اور آپ اپنے بدترین کریٹکٹ اور مخالفین جو ہیں ان کو سپیس دے سکتے ہیں جبکہ حقیقت یہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ مخالفین نے مکمل طور پہ آپ کے سامنے سرینڈر کیا ہوتا ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کمپرومائز ہوا اب جو نوار شریف کے دور میں ہوا اب کا جو لیٹسٹ آج کا کمپرومائز ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے تو ان کے جو ہے یہ مطلب بہت ہی سخت قسم کے کلیش کے بعد کمپرومائز تک بات پہنچی جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ وہ جو کلیش ہے جا کانفلیکٹ اسٹبلشمنٹ کا وہ اب بھی اس ٹیج تک نہیں گیا جو نو میری کے واقعات ہیں اگر آپ ان کو الگ کر لیں تو باقی آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی جس میں کہ اسٹبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کوئی بہت بڑا کوئی تصادم کی قیفیت ہو اب عمران خان کے ٹاپل ڈاؤن انہیں سے پہلے کے چھے مہینے کی ان کی ساری تقاریر دیکھ لیں ان کے بیانات دیکھ لیں کہ کس طرح رپیٹیڈلی انہوں نے بار بار یہ عرض کیا جی کہ آپ ہماری سرپرستی کریں آپ غیر جانبدار نہ ہوں اور کس طرح انہوں نے آئیڈیالوجیکلی اور اسلام کی روشنی میں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو ہے وہ سیاستدانوں کی سرپرستی عمر معروف اور نہیں المنکر اور پتہ نہیں کس کس کے جو ہے کٹا گری میں آتی ہے تو آخر وقت ہے کہ جب ان کو ایرس کیا گیا جب ان کو ایٹک جیل میں بھی پھینکا گیا تو اس وقت اب بھی ان کی پالیسی یہ تھی کہ ریکنسائل ہم کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہماری پوشت پہ کھڑے رہیں اور اقدار ہمیں دیں تو عمران خان نے اپنی پوری پالیٹکس میں ایک دفعہ بھی ملیٹری انسٹیٹیشن جو ہے اس کو نہ چیلنج کیا نہ اس کی سپیس کو چیلنج کرنے کی کوشش کی جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا اس حساب سے دو بڑے مسئلے ہیں ایک یہ ہے کہ پاکستان جو ایکانومی کے حوالے سے بہت بڑے ڈیزاسٹر کا شکار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو دفعہ بجٹ ہے اور اس ماد میں جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں وہ اس کی بسات اور اس کی اوقات سے کہیں زیادہ ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس بجٹ کو استعمال کر کے تو جو انسٹیٹیشن وہاں پہ ڈیولپ کیے جا رہے ہیں جو کفتیں وہاں پہ پنکتی ہیں وہ پھر اس سے زیادہ جو ہے اپنا سپیس مانگ رہی ہیں پالیٹکس میں یہ دو کانفلکٹ ہیں پاکستان کے فنڈامنٹل یہ اگر ختم ہو جاتے ہیں تو سارا پھٹا ہی ختم ہو جاتا ہے اس پہ عمران خان جو ہے وہ آج بھی اسی پیج پہ ہے جس میں وہ شروع شروع میں جنرل باجوا کے ساتھ تھا یا اس سے پہلے کسی جنرل کے ساتھ تھا تو اس حوالے سے وہ جو ہوتا ہے نو پرسنان نن گراتا کا لیبل جو اس پہ لگایا گیا وہ صرف نو میئے کے ایک دن کا واقعہ تھے جن کی بھی اس نے فول ریسپانسیبیلیٹی کلیم نہیں کی اس کے بعد آج جو چار پانچ مہینے سے اس کے ساتھ یہ جو ظلم اور نائنصافی ہو رہی ہے جس طرح اس کی پارٹی کو انڈرکٹ کیا گیا اس کے انفلوینس انڈرمائن کرنے کوش کی گئی اب بھی اس نے اس طریقے سے اسٹبلشمنٹ کو یا کسی انسٹیٹیشن کو نشانہ نہیں بنایا ہے شخصیات کی بات کرنا بالکل دوسری بات ہے تو اس حساب سے اگر آپ جو ہے وہ ریگنسائل کا پروسس بے انظیر کے ساتھ ہو سکتا ہے بوٹو کے قتل کیس کے بعد نواز شریف کے ساتھ ہو سکتا ہے اس پہ غداری کے الزام لگا کے اس کے جو ہے وہ انتائی زلت کے ساتھ اقدار سے محروم کر کے جلا وطن کر کے تو عمران خان نے تو ابھی تک کیا ہی کچھ نہیں تو اس کے ساتھ کیوں نہیں بڑا اہم آپ نے نکتہ اٹھایا کہ عمران خان کی طرف سے ان کی پارٹی کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں جسے کیٹیگوریکلی کہی گئی وہ شخصیات کو چیلنج کرتے ہیں وہ بھی اس لیے کہ عمران خان کو وہ اکاموڈیٹ نہیں کر رہے اگر وہی شخصیات عمران خان کو یا چیرد آمی سٹاف ہو یا آئی ایس آئی کے ہیڈ ہوں اکاموڈیٹ کر دیں تو وہ اگدم سے عمران خان کے فیورٹ ہو جائیں گے یہ ریالیٹی آہ آپ نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ آہ بیان کی بشاہی صاحب اس ساری صورتحال میں اب پاکستان آہ کے پاس مجھے کوئی بہت زیادہ وقت آہ مجسر نظر نہیں آتا کیونکہ اکانومی کا برا خال ہے انٹرنیشنل سٹیج پہ پاکستان کی وہ پوزیشن نہیں ہیں کیونکہ جو پہلے امریکہ پاکستان کو اپنے آہ جو ہے ہر طرح سے اکاموڈیٹ کرتا تھا تو اس سارے سینیریو میں یہ جو پاکستان کا پولٹیکل کرائیسز ہے وہ آپ کو کتنی دیر تک چلتا نظر آئے گا کیونکہ پاکستان تو افورٹ ہی نہیں کرتا ٹائم کے اعتبار سے دیکھیں جی اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو پولٹیکل کرائیسز ہیں ان کو انہوں نے بڑی عدد تک جو ہے الگ کر لیا ہے اپنے جو ایکنامک کرائیسز ہیں جس کی مثال ان کی وہ جو انویسٹمنٹ کانسل ہے جس میں انہوں نے ڈیکلیئر کر دیا کہ ملک کی اصل لیڈرشپ کاؤن ہے اور اس بنیاد پہ انہوں نے فارن فورسز کے ساتھ ممالک کے ساتھ لینڈین بھی کیا ہے بڑی تعداد میں پیسے بھی لیے ہیں اور اس کے بعد ملک کے اندر جو معاول کریئٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں زمینیں بیجنا یا گرو رکھنا لیز کرنے سے لے کے بلینز آف ڈالر کے جو منصوبے ہیں انہوں نے انہوں نے سیکسسفولی سیف کر لیے ہیں اور وہ اعلان کر دیا ہے کہ ہماری ان پالیسیوں کو کوئی ٹاچ نہیں کرے گا ہوا کوئی بھی حکومت بنتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو اس سطح پہ باقاعدہ ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ یہ معاملات ہم چلائیں گے الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں گزشتہ چھ مہینے سے پاکستان جو ہے وہ بہترین قسم کے پولٹیکل کرائیسس سے گزر رہا تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ اس وقت ان کے جو ایکنامک سیچوئیشن ہے وہ پچھلے سال کی نسبت بہتر ہوئی ہے پچھلے سال جو عمران خان کی غومت میں ملک کے دیوالیا ہونے کی جو باتیں ہو رہی تھی یا تقریباً ہر دروازے پہ دستک کے باوجود وہ اپنو خالی کاسا واپس لے کے آتے تھے اس کی نسبت آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے تقریباً پندرہ سے بیس بلین ڈالر جو ہے اس کی ڈیلنگ جو ہے میمورینڈم آف آنڈرسٹینڈنگ یا مختلف مائدے جو ہیں ان پر سائن کیے جس میں سعودی عربیہ سے لے کے یو اے ای اور چائنہ وغیرہ تک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ ایکانومی میں لیڈرشپ کو شو کیا ہے کہ یہ کام ہمیں سنبھالیں گے اور آئندہ بھی جو کچھ ہوگا یہ ہمارے تھرو ہی ہوگا اس لیے وہ اصل چیز تو یہ ہی ہے کہ جو فارن آپ کی جو مدد ہوتی تھی جہاں سے پیسے آتے ہیں اور پاکستان اصل میں چلتا ہی جو ہے وہ فارن ایڈ پہ اور ڈالرز پہ ہے خواہ وہ وولڈ بینک ہو آئی ایم ایف ہو یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ ہو یورپین یونین ہو یا کوئی بھی ایون چائنہ کو بھی آپ شامل کر لیں تو اس پہ جو ہے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اسی طرح کانٹینیو رکھیں گے خواہ الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے یا کان جو ہے وہ لیڈر آتا ہے یا نہیں آتا دوسری چیز جو ہے اس میں جو بڑی ایم ہے وہ نواز شریف کا یہ ایک نئی پوزیشننگ جس میں انہوں نے بار بار اس بات کا اظہار کیا کہ دوسرے الفاظ میں انہوں نے جو پاکستان میلیٹری کی جو انفلوینس ہے اس کو انہوں نے تسلیم کیا اور اس کے سپیس کو تسلیم کیا اور انہوں نے اس خاش کا اظہار کیا کہ اب ہمیں مل جل کے ہی تو ملک کو کرائسی سے نکالنا پڑے گا اب مل جلنے سے مرار کوئی عمران خان سے ملنے کی بات تو نہیں نکی انہوں نے مل جل کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو کانسل ہے یا اسٹبلشمنٹ ہے یا جو پالیسی میکر ہیں یہی جو ہے انہی کی پالیسیوں پر عمل کیا جائے گا تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ انتخابات جو ہے پہلی بات ہے انتخابات کی تو کوئی کریڈیبلیٹی آئی نہیں ان کو اگر کوئی بھی سیریسلی چیلنج کرے تو اس وقت بھی یہ انتخابات جو ہیں وہ بے مائنی ہو سکتے ہیں لیکن انہوں نے یہ بھی بندبس کر لیا ہے کہ کوئی اس کو چیلنج نہیں کرے گا ان انتخابات کو چیلنج کرنے کا رائٹ اس وقت جو ہے وہ عمران خان اور اس کی پارٹی کا بنتا ہے جنہوں نے ٹوٹل سرینڈر کر دیا اور وہ اس حد تک چلے گئے کہ آپ ہمیں انتخابی نشان دیں یا نہ دیں کوئی اور ہمارا آقا میں دیں یا نہ دیں لیکن انتخاب ہم نے ہر صورت میں لڑنا ہے اور ظاہر ہے ایک ایسی شکل میں لڑ رہے ہیں وہ کہ جس میں وہ پورے جو ہے ایکسپوجر جو منیپولیشن کے لیے ہے اور اسمبلی مبران کو ادھر سے ادھر کرنے کے جو پراسیس میں آسانیوں پیدا کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ آزاد امیدواروں کو انتخاب کریں اس طریقے سے اور پھر بعد میں ان کو منیپولیڈ کریں تو اس کریڈبلیٹی کو چونکہ کوئی چیلنج کرے گا نہیں حالانکہ دنیا کو پتہ ہوگا کہ ان انتخابات کی کوئی کریڈبلیٹی نہیں ہے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈراما دو چار سال تک بالکل اسی طرح چلے گا اور اس میں جو ہے وہ شیر آیا شیر آیا والی بات بھی بیچ میں چلے گی کہ جی دیوالیاں انہیں والے ہیں ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے جب زیادہ پریشر بڑھے گا تو اس طرح کی باتیں بھی ہوں گی لیکن بیسیکلی اسٹیبلیشمنٹ نئے ان لوگوں کو یہ جن کو آپ پالٹیشنز کہتے ہیں بڑی آتک دیوار سے لگا کے تو یہ منوالیاں ہے کہ ہمارے ساتھ چلنے کے سواب کے بس کچھ آرہ نہیں پرابلم یہ ہے جی بشانی صاحب آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں اب ہم آتے ہیں آہ تھوڑی سی جو صورتحال ہے آہ پاکستان جس کو ازاد کشمیر کہتا ہے بھارت جس کو پی اوکے کہتا ہے یوکے کی ہائی کمیشنر جو ہیں پاکستان میں آہ میس جین میریٹ نے دورہ کیا آہ پاکستان آہ کی طرف کے کشمیر کا اس پہ بھارت نے پورٹیس کیا اب میں یہ بات سمجھ سکتا ہوں کہ آہ آپ سے میں پوچھ رہا تھا پہلے کہ کتنا آہ پاکستانی کشمیر سے تعلق رکھنے والا ڈائسپورا یوکے میں رہتا ہے تو آپ نے بتایا کہ آلموس آور آ میلین پیپل اور اسی طرح یورپ کے دوسرے ملکوں میں خاص سکینڈینیویا میں بھی اچھی خاصی تعداد رہتی ہے تو یہ جو اتنی بڑی تعداد کئی جنریشن سے رہ رہی ہے کیا آپ کو بجانی صاحب آہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ آج بھی پاکستان کے کشمیر کے موقف کے ساتھ ان کی اکثریت آہ ڈٹی ہوئی ہے حالانکہ وہ true democracy آہ enjoy کر رہے ہیں انگلنڈ میں یا نوروے میں یا سویڈن میں یا ڈنمارک میں مگر وہ کیسے پاکستان کے کشمیر کے موقف کو وہ آہ درست سمجھتے ہیں آہ یہ بات تھوڑی سی آپ کو مشکل لگتی ہے نہیں یہ بات جو ہے اس میں بڑے ابحام ہے پہلی بات یہ ہے کہ انگلنڈ میں جو کشمیر community ہے اس کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان کی جو روایتی کشمیر policy ہے اس کو oppose کرتی ہے اور کسی بھی طریقے سے اس سے اتفاق نہیں کرتی وہ مختلف قسم کے نظریات کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں زیادہ بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں یا جو ہے وہ آزار کشمیر کو جس کو پاکستانی کشمیر کہتے ہیں اس کو پاکستان کا حصہ نہیں مانتے اور یہ ایک بہت بڑی کلیر قسم کی مجیریٹی ہے وہاں پہ یہ الگ بات ہے کہ جب وہ لوکل پالیٹکس میں بلینڈ ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر جس کے پاس اقدار وہاں پاکستانی کشمیر میں جس کے آتھ میں ہوتا ہے وہ پھر اس کے استقبال یہ اور اس کی جو پالیٹکس ہے اس کو وہ آن کرنا شروع ہو جاتے ہیں جیسا کہ اس کیس میں ہے کہ یہ جو وہاں کا صدر ہے اس نے انوائیڈ کیا بریٹش آئی کمشنر کو تو ایک تو وہاں کا صدر ہے جس کو لوکل آتھورٹی گارمنٹ آف برطانیہ جو ہے مانتی ہے انٹرنیشنل لاغ کے تحت کہ چونکہ یونائیڈ نیشن نے اس کو لوکل آتھورٹی قرار دیا تھا نائیٹین پورٹی سیون میں تو اس کی جو لیڈرشیپ ہوتی ہے کو صدر ہے اب زیراعظم ہے ان کے ساتھ وہ کو اپریٹ کرتے ہیں ان کی دعوتوں میں جاتے ہیں اور ان کی انویٹیشنز کو ایکسپٹ کرتے ہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں لیکن ایک تو یہ تھا دوسرا جو ہے وہ یہ جو بہت بڑا ڈائیسپورہ جس کی آپ نے بات کی کہ وہ اور ان میں سے جو ہے وہ تقریباً ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ مرپور اس ڈسٹرک سے ہیں جہاں پہ یہ گئے ہوئی تھی تو اس لیے یہ دورہ کو بہت بڑی بات نہیں ہے دونوں چیزیں اگر آپ دیکھیں گے ایک تو لوکل پریزیڈنٹ کی انویٹیشن اوپر سے کشمیریوں کی اتنی بڑی تعداد ان لوگوں کی کانسٹیچونسیز اور جو مراوجہ پالیٹکس ہے بریٹن کی اس میں ان لوگوں کا انفوینس جو ہے اس میں وہ لوگ لارڈز ہیں ممبر آف پارلیمنٹس ہیں سیٹیوں کے میئرز ہیں کانسلر ہیں ہر جگہ پہ ان کا ایک بہت بڑا انفوینس ہے تو ظاہر ہے اس اعتوار سے یوں سامل ہیں کہ وہ ان کا یہ کسی بھی طریقے سے پاکستانی ایڈمیسٹر کشمیر میں جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے البتہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اور یہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے یہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس طرح بھارت نے اس پہ ری ایکٹ کیا اور میرے خیال میں ری ایکٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پیبلکلی وہاں پہ کچھ چیزوں میں جو بہت ڈسپلی ہوئی ہیں مثلا ایک میچ تھا اس میں حصہ لیا اس طرح کی چیزیں پیبلکلی اپیئرنس جو وہاں پہ شوکی تو ظاہر ہے کہ بھارت کی اپنا اس پہ ایک سٹینڈ ہے جی کہ یہ ڈسپیوٹی ٹیریٹوری ہے جو بھارت کا خیال ہے کہ بھارت کا حصہ ہے اور اس میں جو ہے وہ کسی بریٹش جو ہے آفیشل الیکٹڈ یا سیول سیرونٹ اس کا اس طریقے سے جانا ظاہر ہے کہ اس حطوار سے ایک جو ہے ایک ایریٹیٹنگ فیکٹر جو ہے وہ بنتا ہے بھارت کے لیے جی تو اس ساری صورتحال میں ہم دوسری طرف بھی دیکھتے ہیں کہ جب کبھی کوئی غیر ملکی وفد جمع کشمیر جاتا ہے جب ہم نے یہ جی ٹونٹی کانفرنس کے معاملے میں دیکھا تو پھر پاکستان کی طرف سے پروٹیس لاؤنچ ہو جاتا ہے تو کیا یہ پروٹیسٹ ایک دوسرے کے خلاف اسی طرح لاؤنچ ہوتے رہیں گے یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آہ آنے والے وقت میں آہ کوئی اور نئی شکل بنے گی جیسے ہم نے پانچ اگس دو ہزار انیس کے بعد ایک بدلا ہوا جمع کشمیر دیکھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ دو ہزار چوبیس میں جب بھارت کے بھی الیکشن ہو جائیں اور اگر پاکستان کے الیکشن ہو سکے اگر وہ ہو جائیں تو اس کے بعد کوئی لگتا ہے آپ کو اس سال کے آخر تک کوئی اس میں جمع کشمیر کے معاملے میں کوئی تبدیلیاں انٹرنیشنل لیول پہ یا دونوں ملکوں میں کوئی اور آ سکتی ہے دیکھیں جی اس میں جو پاکستان کی پالیسی ہے وہ تو بالکل کلیر ہے کہ آپ جو ہے وہ بیس سال تک مسئلہ کشمیر کو ایک طرف کر دیں اور باقی معاملات میں اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو کریں جو کہ ہو نہیں رہی ہے obviously behind the scene پردے کے پیچھے جو ہے وہ بہت ساری negotiations بھی ہو رہی ہیں ہر چیز discuss ہو رہی ہے including مسئلہ کشمیر بھی لیکن بہرحال پاکستان کا اس سال تک چلے جانا کہ جی آپ بیس سال تک بے شک مسئلہ کشمیر بھی بات نہ کریں اور دوسرے معاملات جو ہے وہ تیہ کریں یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی achievement ہے اور ان کا یہ ایک بہت ہی long standing قسم کی policy رہی ہے جو ان کی external affairs کی کہ آپ جو ہے وہ ہر چیز میں کشمیر کو گسیٹنے کے بجائے کچھ عرصے کے لیے کشمیر کو ایک طرف رکھے تو ہمارے درمیان جو دیگر issues ہیں ان پہ بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پیش رفت ہوتی ہے جس سے ظاہرہ یہ چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان اصل مسئلہ کشمیر ہے اس کو اگر آپ نیچے پیچھے جا کے دیکھیں history میں تو پانڈت جوال لال نیر انہیں بہت ابداعی دنوں میں بڑا کلیرلی اس کو articulate کیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان اصل مسئلہ کشمیر نہیں ہے بلکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان دوسرے مسائل ہیں جو جا کے کشمیر issue میں reflect ہوتے ہیں اور وہاں سے یہ سارا pressure جو ہے وہ جا کے leak ہوتا ہے تو یہ policy انڈیا کی long standing 70 years سے policy رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو ایک bargain کے طور پہ chip کے طور پہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے تو اگر یہ کچھ عرصے کے لیے مسئلہ کشمیر کو ایک طرف رکھ کے تو really انڈیا پاکستان issues پہ concentrate کریں تو کافی پیش رفت ہونے کے امکانات ہیں اب یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن پاکستان نے یہ بات مان لی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے بنیادی طور پہ surrender کیا ہے مسئلہ کشمیر پہ جیسا کہ آپ نے کہا fifth of august 2019 میں جو کچھ ہوا اس کے جواب میں پاکستان نے sender کیا اور اس کے بعد کی جتنی بھی ڈپلومیسی ہوئی آج تک ہو رہی ہے جو وہاں پہ ہوا جمع کشمیر میں ہو یا internationally ہو اس میں پاکستان کا جو response ہے وہ بہت ہی زیادہ muted قسم کا response ہے اور وہ just ایک جو cosmetic طریقے سے کوئی بیان دے دیا اور وہ بھی بہت ہی ایک طرح کی نیم دلیس ہے جس کو آپ کہتے ہیں otherwise پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ policy انہوں نے accept کر لی ہے کہ آپ بیس سال تک جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو ایک slow burner پہ جو ہے وہ راکھ دیں بہت شکریہ بشانی صاحب آپ نے بہت سہرحاصل انداز کے ساتھ دونوں اہم issues پہ بات چیت کی اور بالکل نئے angles بھی اس میں پیش کی ہے views بات چیت سن دیتے آپ بریسٹر حمید بشانی صاحب کی اور آپ تھرڈ اپینین ٹیک ٹی وی پر بقائدگی سے دیکھتے ہیں آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پہ دونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی